مسلم لیگ کاف علماء مشایخ ونگ لاہور کے ذرے تمام مسلم لیگ ہاؤس میں تقریب منقل ہوئی جس میں چیئرمن محمد علی بیگ نے اپنے ساتھیوں سمیت مسلم لیگ کاف میں شامل ہونے کا اعلان کیا تفصیلات لاہور سے آزم باجوا کی اس ریپورٹ میں دیکھئے مسلم لیگ کاف علماء مشایخ ونگ لاہور کے ذرے تمام مسلم لیگ ہاؤس میں تقریب منقل کی گئی تقریم میں ریجلنس کونسل آئی پی آر سی کے چیئرمین محمد علی بیگوہ سیکٹری جنرل ڈاکٹر امجد حسین چشتی نے ساتھی اسمیت مسلم لیگ کاف میں شمولیت کا اعلان کیا اس موقع پر پیر سید مناظر حسین گلانی ڈسٹرک صدر پاکستان مسلم لیگ کاف علمہ مشاہیخ نے کہا کہ ہم تمام مذاہب کو ساتھ لے کر چلیں گے آئی آر پی سی کا مطلب ہے جی انٹر ریلیجس پیس کونسل اس کو اردو میں میں وضاحت کے ساتھ بتانا چاہوں گا بین المذاہب امن کونسل کیونکہ ہمارا علمہ مشاہیخ ونگ کے ساتھ ہے ہم نے ان کو ایڈ اس لیے کیا تاکہ ہم علمہ مشاہیخ کا تو کر رہے ہیں ساتھ میں مذاہب کو بھی ساتھ اٹیج کریں اور ملک کی خدمت کر سکتے آئی آر پی سی کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تمام مذاہب کے لوگوں کو ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے ان کی جو بامی رنجشیں بامی واملات ہیں کل لڑائیاں ہیں ان کو ہم نے دور کرنا ہے اور تمام مذاہب کے تمام ان کی جو دینی اقائد ہیں ان کے ساتھ ہم نے ان کو آگے لے کے چلنا ہے اس میں ہم ہماری آئی آر پی سی میں تمام مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں اور اس میں مسلم بھی ہیں سکھ بھی ہیں ہندو بھی ہیں اور دنیا کے تمام ممالک سے ہمارے جو ہیں وہ ممبرز ہیں یہ وہ ادارہ ہے جس کی آج کے وقت میں جس طرح کا مشکل دور چل رہا ہے پوری دنیا میں ہر طرح بیچہ نہیں ہے اور خاص طور پر یہ فرقہ ورانہ فسادات ہیں یہ مذاہب کی مختلف مذہبوں کی آپس میں جو ہیں نفرت ہیں ان کو مٹانے کے لیے یہ بہت بہترین فورم ہے انٹی ریجلنس آئی پی آر سی کونسل کے چیرمن محمد علی بیگ نے کہا کہ تمام بین المذاہب اور مسالک کو ساتھ لے کر چلنا وقت کی اہم ضرورت ہے جبکہ لیگر ایڈوائزر آئی پی آر سی انٹی ریجلنس نے کہا کہ پرویز الہی کی قیادت پر ہمیں مکمل یقین ہے ہماری آئی پی آر سی میں تمام مذاہب کے لوگ شامل ہیں مسلم ریق کاف علماء مشاہق ونگل ہور کی جانب سے منقد کی جانے والی تقریب میں علماء اکرام اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے رہن ماؤں نے بھی شرکت کی کامیرمین عدیب کھوکر کے ساتھ آزم باجوہ روز ڈیوز لاہور ناظرین رکھ کریں جیک پا بات کے جانے والی